پتری پتری جس کو بھی ہے وہ چونہ کبھی نہ کھائیں یہ یاد رہے کہیں بھی شریر میں پتری ہے تو چونہ کبھی نہ کھائیں تو پھر کیا کھائیں ایک دوہ ہے پتھر توڑ دوہ کیا بولتے ہیں آپ اس کو پاکھان بھید شوبہ کان جی کے یہاں وہ دوہ ہے پاکھان بھید کہیں بھی مل جائے گا تو آپ اس کا کاڑھا بنا کے پیئے یہ جو پاکھان بھید ہے نا اس کا کاڑھا پانی میں ڈال کے اُبال کے اور یہ دوہ آسانی سے ہومیوپیتھی میں اُپلبد ہے اور اسی دوہ کا ہومیوپیتھک نام ہے بربیرس بربیرس بلگیرس پاکھان بھید کا بوٹنیکل نام ہے بربیرس بلگیرس یہ کسی بھی ہومیوپیتھی کی دکان میں ملے گا وہ پوچھے گا کیسے دوں تو کہنا مدر ٹینچر میں دو یہ کوئی بھی گھر میں رکھیے آپ بلکل نسنکوچ استعمال کر سکتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ کچھ نہیں ہے اس دوہ کا بربیرس بلگیرس مدر ٹینچر ایسا بولیے تو یہ ہلکے گلاوی رنگ کی ہوگی ڈارک کلر کی بھی ہو سکتی ہے اس کی دس دس بود ہیں چوتھائی کب پانی میں ڈال کر دن میں تین چار بار پلائیں ایک مہینے سوہ مہینے میں ساری پتھری ٹوٹ کر نکل جائے اور نہیں تو پاکھان بھید جو دوہ ملے آیوروید کی اس کا کارہ بنا کے پندر بیس دل لے لے کارہ جلدی توڑتا ہے پتھر کو بربیرس کو سمیں زیادہ لگتا ہے اب اس کا جرا دیکھو ایک اور اس میں بتا جاتا کہ یہ جو بربیرس ہے یہ جو اوشد ہے بربیرس کیوں یہ پتھر توڑ کے نکالتی ہی ہے یہ ایک اور بیماری میں بہت کام آتی ہے پتھر دو جگہ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے یا تو کدنی میں یا تو پتھ کی تھیلی میں پتھ کی تھیلی میں یہی اوشدی پتھ کی تھیلی کا جب کینسر ہوتا ہے اس میں بھی یہی کام آتی ہے پتھا شہ کا کینسر گول بلیڈر کینسر اس میں بھی یہی کام آتی ہے اور یہ اوشدی کام آتی ہے کام آتی ہے کام آتی ہے کام آتی ہے جانڈیس بچے کا ہے تو اوشد کم کر دینا دس تھم کا پانچ تھم کر دینا سب بہت پروہابی ہے کسی سے ٹھیک نہیں ہوتا وہ اسی سے ٹھیک ہوتا گول بیڈر کے کینسر کے سب کیس کو ڈاکٹر واپس کر دیتے ہیں کہ بھگوان کا بھجن کرو بس کبھی بھی مرو گئے اور یہ اوشدی میں اتنی تاکت ہے کہ بچا لیتے ہیں اوشد اوشد کیسے ٹھیک ہوتا ہے بد داranے مسرے کا بھجن کر لیتے ہیں ایک میڈیسن میں بتاتا ہوں ہومیوپیتھی کی ہے وہ آپ کو کسی بھی ہومیوپیتھی شوٹ میں ملے گی اس کا نام ہے بربیریس انگریجی میں ابی بھی ہوتا ہے نا ابی تو بی ای آر بی ای آر آئی ایس بی ای آر بی ای آر آئی ایس بربیریس یہ ایک شبد ہے اس کے بعد آگے ایک اور شبد ہے ولگیریس اس میں دوسرا والا بھی ہے بی ای آر آئی ایس بربیریس آگے لکھتے نہ ہے مدر ٹینچر مدر ٹینچر یہ اس کی پوٹینسی ہے وہ دکان والا سمجھے گا وہ آپ کے لئے نہیں اب یہ دوا لینی ہے پندرے بونے ایک چوٹھائی کپ پانی گنگنہ اس میں پندرے بونے اس دوا کی ڈالتی ہیں اور دن میں تین سے چار بار پینا ہے صبح دوپیر شامرات چار بار ادھک سے ادھک کم سے کم تین بار لگاتار ایک سے ڈیڑھ مہینے کبھی کبھی دو مہینے بھی لگ جاتے تو جتنے بھی اسٹونز ہیں کہیں بھی ہوں گولپ ریڈر میں ہوں یا تو کنڈی میں ہوں یا یوریترا کے آس پاس ہوں موترپنٹ میں ہوں وہ سبھی اسٹونٹ کو ڈیزولپ کر کے یہ لکھاتے ہیں چوٹھائی پانی چوٹھائی کپ گرکونا پانی دس سے پندرے بونے چار بار لینا ہے ایک سے ڈیڑھ مہینے لگاتار لینا دو مہینے بھی لے سکتے ہیں اس دوہ کا سائل ایفیکٹ نہیں لگ بل میں نے دیکھا ہے 99% کیس میں دو مہینے میں ہی سب ٹوٹھ کے نکل جاتا ہے کبھی کبھی تین مہینے بھی ہو سکتا ہے لینا پڑے تو آپ دو مہینے کے بعد ایک سونوگرافی کرا لیجے آپ کو پتا چل جائے گا کتنا ٹوٹ گیا ہے کتنا رہ گیا ہے تھوڑے دن اور اس کے بعد ایک دوسری دوہ جرور لکھ لیجے یہ تو ہے جب ٹوٹ کے نکل گیا دوبارہ بھوش میں کبھی نہ بنے اس کے لئے ایک دوہ لکھ لیجے کیونکہ بہت لوگوں کو بار بار تینڈنسی ہے سٹوٹ فارمیشن ایک بار ٹوٹ کے نکل گیا بہت اچھا اب کبھی دوبارہ نہیں آنا چاہیے اس کے لئے ایک دوہ ہے سی ایچ آئی این اے چائنا سی ایچ آئی این اے چائنا اور اس کے آگے لکھنا ہے ون تھاؤزن ایک ہزار نمبر یہ لکھوڈ فارم میں کوا لے دیجے اس کی دو دو بون سیدھے جیپ پر ڈال دیجے سبح دوپر شام بس ایک ہی دن میں تین بار دے دیجے پھر بھوش میں کبھی بھی دوبارہ اسٹون نہیں بنے گا پہلے بربریس لینا پورا اسٹون آپ کا نکل جائے اس کے بعد آپ چائنا لینا ہے جنہاں تو اسٹون ہائی نہیں لیو لگتا جائے نہیں بڑے نا بلکل نہیں یہ گلتی مت کریے سبکر کو دو ساتھ میں ایک بار ہوتا ہے سٹون وہ لے لیں پہلے بربریس لیں اسٹون نکالنا ہی پڑے گا اس کے بعد چائنا ایسے دو ساتھ میں ایک بار بن گیا وہ دمائی گی اور وہ نکل گیا ہاں پھر اس کے بعد چائنا ون تاؤزن کی تین ڈوز لے لیجی کر سکتے ہیں ایک ہی دل لینا ہے تین بار لینا ہے دو دو ڈراب سیدھے جیپ پر ڈالیو سبح دوپیر شام بربریس تین مہینے تو میکسیمم ہو گیا ایٹ موسٹ ہو گیا ایٹ لیس دو مہینے چائنا ایک ہی دل لینا ہے تین ڈوز بس وہ سفیشنٹ ہے ابھی